شروعات آپ سے کر رہا ہوں آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ دو میڈل جتنے کے بعد آپ جو میاں سے گئی تب یہ سوچا تھا کیا اور اتنا بڑا ویجے پرابت کیا تو محسوس کیا ہو رہا ہے بہت سراؤڈ فیل کر رہی تھی میں مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں اپنے دیش کا جنڈا اتنا ہونچا لہرہا کے آئی ہوں کہ ایک بار تو ٹھیک ہے گولڈ فائٹ میں پہنچے تھے اس کو لوس کیا تھا تو ریگریٹ ہو رہا تھا پر دوسری بار یہی تھا دماغ میں کہ اب کچھ ہو جائے یہ اس کو نیچے نہیں جانے دینا ہے اس کو ہر حال میں سب سے موچھا لہرہا کے ہی آنا ہے جب ہم فائٹ کو لاسٹ میں جیتے تھے تو وہیں پوڈیوم پہ ہم لوگ نے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا تھا وہ مومنٹ بہت اچھا تھا اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ مطلب حساب نہیں تھا اس کا پرگیتی آپ کو تو فیجیکلی بہت بڑے پرابلم آئے تھے اس پر صاحب اُبھر کر کے آئی یہ اپنے اپنے دیش کے نوجوانوں کے لیے بڑا انسپائرنگ ہے کیا ہوا تھا آپ کو پانچ مئی دوہزر بیس میں مجھے سر برین ہیمریز ہوا تھا میں وینٹی لیٹر پہ تھی کچھ کنفرمیشن نہیں تھی کہ میں بچوں گے کی نہیں اور بچی تو کیسے بچوں گی بات اتنا تھا کہ ہاں مجھے اندر سے ہمت تھی کہ میں نے جانا ہے واپس گراؤنڈ پر کھڑے ہونا ہے ایرو چلانے میرے کو میری زندگی بچائی ہے جو سب سے بڑا ہاتھ بگوان کا اس کے بعد ڈاکٹر کا پھر آرچری کا ہمارے ساتھ عملان بھی ہیں عملان جرح بتائیے آپ کی ایتھلیٹک کے پتی اتنی زیادہ روچی کیسے ڈیولپ کی نمشکار سر نمشکار نمشکار سر ایتھلیٹک کے پتی تو پہلے اتنی روچی نہیں تھی پہلے ہم سکبال میں تھے زیادہ بات جیسے جیسے میرے بھائی کا دوست ہیں تو انہوں نے میرے کو بولا کہ عملان تمہیں ایتھلیٹکس میں کمپیٹیشن میں چاہنا چاہیے تو میں نے سوچ اچھا لوگ ٹھیک ہے تو پہلا جب میں نے سٹیٹ میٹ کھیلا تو میں ہار گیا اس میں تو ہار مجھے اچھی نہیں لگی تو ایسے کرتے کرتے ہم ایتھلیٹکس میں آ گیا پھر ایسے ہی دیرے دیرے ابھی مزہ آنے لگ رہا ہے تو ایسے ہی میرا روچی بڑھ گیا عملان جرح بتائیے جیادہ تر پرکٹس کہاں کی جیادہ تر میں نے ہیدھر آباد میں پرکٹس کیا سائی ریڈی سر کے اندر پھر اس کے بعد میں بھگنیچر میں شفت ہو گیا تو ادھر سے میرا پروفیشنلی سٹارٹ ہوا سر اچھا ہمارے ساتھ پریینکا بھی ہے پریینکا آپ بیس کلومیٹر ریس ووک ٹیم کا حصہ تھی سارا دیش آج آپ کو سن رہا ہے اور بے سپورٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے کس طرح کی سکل کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی کیریئر کہاں کہاں سے کہاں پہنچی میرے جیسے ایوینٹ میں مطلب کافی ٹف ہے کیونکہ ہمارے پانچ جج کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم بھاگ بھی لیے تو بھی وہ ہمیں نکال دیں گے یا پھر تھوڑا روڈ سے اگر ہم اٹھ جاتے ہیں جمپ آ جاتی ہے تو بھی وہ ہمیں نکال دیتے ہیں یا پھر ہم نے نی بینڈ کیا تو بھی ہمیں نکال دیتے ہیں اور میرے کو تو ورننگ بھی دو آگے کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنی سپیڈ پہ اتنا کنٹرول کیا کہ کہیں نہ کہیں مجھے ٹیم میڈل تو اٹلیس یہاں سے جیتنا ہی ہے کیونکہ دیس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں خالیات یہاں سے نہیں جانا ہے اور پتا جی بھائی بھگر سب ٹھیک ہے ہاں جی سر سب بڑی ہے میں تو سب کو بتاتے گا آپ مطلب اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگ کو سچ میں سر بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اب اتنا سپورٹ مل لانا اس گیم میں بھی مطلب ہم ٹویٹ بھی دیکھ رہے ہیں ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہم نے اتنے میڈل دیتے ہیں اچھا لگ رہا ہے کہ اولمپکس کی طرح اس کو بھی اتنا بڑھا ہوا مل رہا ہے چلیے پرینکہ میری طرف سے بہتائی ہے آپ نے بڑا نام روشن کیا ہے آئیے ہم ابھی دنیا سے بات کرتے ہیں نمستو سر بتائیے اپنے وشے میں سر میں پراپر کولاپور مہارشتر سے ہوں میں شوٹنگ میں ٹویٹنگ میٹر سپورٹس پسٹل اور ٹین میٹر ایر پسٹل دونے ایونٹ کرتی ہوں میرے ماتا پیتا دونوں ایک ہائی سکول ٹیچر ہے تو میں نے دو ہزر پندرہ میں شوٹنگ سٹارٹ کیا جب میں نے شوٹنگ سٹارٹ کیا تب ادھر کولاپور میں اتنی فیسلیٹیز نہیں ملتی تھی بس سے ٹراول کر کے پیت وڑگا اسے کولاپور جانے کے لیے ڈیٹھ گھنٹا لگتا ہے تو واپس آنے کے لیے ڈیٹھ گھنٹا اور چار گھنٹے کی ٹریننگ تو ایسے چھ سات گھنٹے تو آنے جانے میں اور ٹریننگ میں جاتے تھے تو میری سکول بھی میس ہوتی تھی تو پھر ممی پاپا نے بولا بیٹا ایک کام کرو ہم آپ کو سائٹڈ سنڈے کو لے کے جائیں گے شوٹنگ رینج کے لیے اور باقی ٹائم آپ دوسرے گیمز کرو تو میں بہت سارے گیمز کر دی تھی بچپن میں کیونکہ میرے ممی پاپا کو دونوں کو کھیل میں کافی روچی تھی لیکن وہ کچھ کرنے پایا فائنینشل سپورٹ اتنا نہیں تھا اور اتنی جانکاری بھی نہیں تھی اس لیے میری ماتا جی کا بڑا سپنا تھا کہ دیش کو ریپریزنٹ کرنا چھئے اور پھر دیش کے لیے میڈل بھی جتنا چھئے تو میں ان کی ڈریم کمڈیٹ کرنے کے لیے بچپن سے کافی کھیل کود میں روچی لیتی تھی اور پھر میں نے ٹائکانڈو بھی کیا ہے اس میں بھی بلیک بیلٹ ہوں اور باکسنگ جودو اور فینسنگ اور ڈسکس تھرو جیسے بہت سارے گیم کر کے پھر میں دوہزار پندرہ میں شوٹنگ میں آگئی پھر دو تین سال میں نے بہت سٹرگل کیا اور فرس ٹائم میرا یونیورسٹی چیمپینشپ کے لیے ملیشیا سیلیکشن ہو گیا اور اس میں میرا برانز میڈل آیا تو ادھر سے ایکچولی مجھے پوش ملا پھر میرے سکول نے میرے لیے ایک شوٹنگ رینج بنوائی پھر میں ادھر ٹریننگ کر دی تھی اور پھر انہوں نے مجھے پونے بھیج دیا ٹریننگ کرنے کے لیے تو یہاں پہ گگن نارنگ سپورٹس فانڈیشن ہے گن فر گلوری تو میں اسی کے اندر ٹریننگ کر رہی ہوں ابھی گگن سر نے مجھے کافی سپورٹ کیا اور میرے گیم کیلئے بڑھاوا دیا آج آپ چاروں عمد سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو میں سننا چاہوں گا پرگتی ہو عملان ہو پرینکہ ہو عبیدنیا ہو آپ سب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں جرور سنوں گا سر میرا ایک سوال ہے سر جی آپ کو سب سے اچھا سپورٹ کون سا لگتا ہے سر کھیل کی دنیا میں بھارت کو بہت کھلنا چاہیے اور اس لیے میں ان چیزوں کو بہت بڑھاوا دے رہا ہوں لیکن ہوکی فوٹبال کبڑی کھوکھو یہ ہماری دھرتی سے جڑے ہوئے کھیل ہے اس میں تو ہم نے کبھی پیشے نہیں رہنا چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آرچری میں ہمارے لوگ اچھا کر رہے ہیں شوٹنگ میں اچھا کر رہے ہیں اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹھ میں اور پریواروں میں بھی کھیل کے پرتیب پہنے